بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ دین اسلام رب کے نزدیک کتنا محبوب ہے اس پہ ہم مختصر سا ٹچ دیں گے اور یہ زیادہ تر ہم یہی کوشش کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں رب نے اس دین کے خاطر اس کو کتنی تکلیپیں دی اور اس نے برداشت کی تو یہ تین ہجری کا واقعہ ہے اہد پہاڑ کے قریب یہ جنگ ہوئی تھی جنگی اہد یا اہد کی لڑائی جسے کہتے ہیں اس لئے اسے جنگی اہد کہتے ہیں ان میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پتحہ کے بعد شکست ہوئی اس کے اپنی کچھ اسباب ہے کہ بھی ٹائم موتوز بھی بحث کریں گے بہت سارے صحابہ شہید ہوئی بہت سارے زخمیں ہوئی میرا جو مین فوکس ہے جو میں نے ہیڈنگ ڈی ہے اس پہ ہم بات کریں گے تو وہاں پہ آپ توجہ دیں یہی اہد کا میدان گرمتہ حمزہ شہید ہو چکی تھی امیری حمزہ میری حضور کی چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اتنا روئے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بیجا اور کہا کہ اے حبیب نہ روئے تیرے چچا کا نام میں نے عرش کی اوپر لکھ رہا ہوں مطلب آپ نہ روئے آپ کو دچکہ لگائے لیکن آپ کی چچا کا نام میں عرش کی نیچے لکھ رہا ہوں سید الشہدہ اور اس کو یہ لقب بھی دیا گیا میرے بھائیوں یہ دینی اسلام کے وجہ صحیح تھا کوئی اور وجہ نہیں تھی دینی اسلام کے لئے اس نے قربانی دی تھی میری حضور کو ایسا دچکہ لگاتا ہے اس جنگل میری حضور اتنا خبہ تھی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے ستر مرتبان نمازی جنازہ پڑھائی حضرت حمزہ کی جب حضور مدینہ واپس آئے تو مہجرین میں چار شہید ہوئے تھی اور انساری میں چیہ سکتے سکسٹی سکس لہٰذا انسار کی عورتِ میتوں کو دیکھ کر روتی رہی حضور بھی رونے لگے اور پرمایا آج آج سب پر رونے والے ہیں پر میرے چچا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں حضور کے لپاس تھی اصل میں یہ جنگ خالد بن ولید کی کمان میں تھی اس نے مسلمانوں پر ایسا حملہ کیا کہ سب تتر بتر ہو گئی کچھ صحابہ ابو بکر، عمر، عالی، تلحہ، زبیر، سعید بن ابی وقاس، ابو دجانہ کپار پر پورا زور لگا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپار زیادہ زور لگا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پون جائے لیکن ان بارہ صحابہ کرام نے آپ کو درمیان میں رکھا تھا میرے نبی کو درمیان میں رکھا تھا حضرت تلحہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر تیر کو اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے ساری زندگی کے لئے اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا جب ان کا ہاتھ یعنی حضرت تلحہ کا ہاتھ بسہبل ہو گیا تو قطادہ بن نومان سینہ تان کر کڑے ہوئے ساری تیر ذرے میں جا رہے تھے لیکن ایک تیر آکی اس کی آنکھ کو لگ گیا حضور نے ان کو دیکھتا آنکھ نکلی ہوئی خون بہ رہا ہے تو حضور رونے لگی اور تیر کو کینچا تو اس کے ساتھ گوشت کا قیمہ بھی باہر آ گیا اور پھر پرمایا اے میرے رب قطادہ کی آنکھ میری حفاظت کیلئے خراب ہوئی ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں قطادہ کی آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دے اور آنکھ ماں گوشت کے اندر ڈال دیا اور ہاتھ پیر دیا جب آنکھ کلی تو پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی تھی صحابہ اکرام کسی کو حضور کے قریب آنی نہیں دے رہی تھی اتنے میں عدبہ بن ابی وعاص فتر اٹھائے اور حضور کے طرف پینک تو حضور کی مو پر پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گل گیا اور بے ہوش ہو گئے صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے تو صحابہ کیس نہیں گئے اب ذرا سوچیں جس کے وجہ سے یہ کائنات بنی ہے جس کے وجہ سے یہ کائنات پیدا کی گئی ہے دین اسلام کے خاطر اس کو کیسے کیسے قربانیاں سہنے پڑ رہی ہے اور کیسے کیسے قربانیاں وہ دیتا آیا ہے اللہ کو پانا ہیتنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں اس کے لئے کٹنا پڑتا ہے میری حضور نے اللہ کو پانی کیلئے اپنے اللہ کو پانی کیلئے حبیب اللہ نے یہ کچھ دیکھا آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے لئے بددعائے تو فرما دیں حضور نے ہاتھ اٹھائیں صحابہ خوش ہوئے کہ بددعا کر رہے ہیں حضور نے فرمایا اللہ وَخْفِرْ لِقَوْمِ فَإِنَّكُمْ لَا يَعْلَمُونَ یا اللہ میری قوم کو آپ فرمایے مجھے نہیں جانتے اللہ اکبر طبیلہ یہ میری حضور کی شان ہے اس امت کیلئے اس دین کیلئے اس نے کیا ساہا اور اللہ کو اپنا دین کتنا محبوب ہے یہ آپ لوگوں نے مختصر ملاحظہ کیا اللہ ہم ایسی دراستے پر چھلانے کی توپی قطع پرمائیں جزاکتاللہ خیر